بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت خلوص سے تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے رخصت ہونے کی اجازت دیجئے تجمل اس باگلپن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں کیوں کر کیسے کس طرح اختر آخر کیوں تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے کیا اختر خاموش رہتا ہے تو یہ تجمل ہی کہہ رہا ہے سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑھتے ہیں شاید اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اختر کا چہرہ بدستور سنجیدہ ہے کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے مطلب یہ کہ جو کہتا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے پڑھتے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ آج تجمل دورہ پڑھا ہوا ہے بدستور اسی طرح تو تجمل جو ہے نا ایک قسم کا مزاق کر رہا ہے لیکن اختر جو ہے وہ اس مزاق کے مور میں نہیں ہے اختر مجھے مجبور نہ کیجئے تو کس کام کے لئے بیٹا جو مجبور نہ کیجئے جانے کے لئے تجمل کیا ہماکت ہے ہماکت بے بکوفی ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے دلدل تیچر اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاتا ہے آمادہ رازی تیار تو وہ کہتا ہے کہ پہلے جو تمہاری حالت تھی نا اس حالت کو تجمل نے دلدل سے تشبیح دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنی بری حالت سے میں نے ٹھیک حالت میں کیا ہے تو اب تم واپس اسی حالت میں جانا چاہتے ہو اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤ فن ہنر تو کونسا ہنر تھا اختر کے پاس مصوری کا تصویریں بنانے کا تو تجمل فن کی بات کرتے ہو یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے مگر دونوں میں کتنا فرق ہے تم خود نہیں جانتے یہ فرق تو دیکھیں میٹا جی پہلے بھی اختر کے پاس فن تھا تصویریں بنانے کا اب بھی ہے تو اس میں اچھا خاصا فرق ہے تو فرق کس چیز کا بش میں آگئے پیسے کا آگئے تو اختر کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں تجمل اختر اختر فرمائیے تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ میری توہین ہے لوگ کیا کہیں گے توہین بیزتی اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ ذاتی نجی واسطہ تعلق تجمل تم دنیا سے الگ تلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا گز کرتے ہیں سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش مصور کو جھوپڑی سے نکال کر لیا دکھاوے کے لئے اور پھر اسے واپس بھیج دیا کیا یہ میری توہین نہیں ہے کلاش مفلس غریب تو بیٹا جی دیکھیں یہی وہ حقیقت ہے کہ جیو اختر کو معلوم ہو چکی ہے تو تجمل نے دیکھیں ایک قسم کا خود ہی قرار کر لیا ہے کیا کہ وہ ایک غریب اور کلاش مصور کو جھوپڑی سے نکال کر لیا ہے کس کام کے لئے دکھاوے کے لئے اختر بھوشکا ہو کر توہین توہین کیسے بھوشکا ہونا حیران ہونا تجمل اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے یہ سے کی بجائے سی آئے گا موٹی سی بات سیدھی بات ساف ساف بات اختر ساف کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رام و کرم پر ہوں تجمل یہ بات نہیں اختر ملائمت سے ملائمت مطلب نرمی سے غور کرو کتنی عظیم حالت ہوگی میری میں نے فردن فردن کئی دوستوں کو چاہے گی دعوت دی ہے وہ ضرور شام کو آئیں گے فردن فردن یعنی ایک ایک فرد کو ایک ایک کر کے اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے تجمل میں سمجھتا ہوں نہ فرق پڑتا ہے اب اس پاگلپن کو چھوڑو اور اتمنام کے ساتھ بیٹھ جاؤ اختر آپ مجھے اس طرح روپ نہیں سکتے تجمل روپ نہیں سکتے خوب جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اسے کسی پاگلپن سے روک سکوں آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو اس لیے جانا چاہتے ہو تمہیں اس بات کا حساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے اختر آپ اسرار کرتے ہیں تو سنیے اسرار زد جس اختر کو آپ ایک تنگو تاری کوٹھڑی سے نکال کر اس محل میں لائے تھے وہ مصور اختر مر چکا ہے اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار سٹوڈیو بنایا گیا ہے وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں جو ہے نا میں مر چکا ہوں تو اب جو ہے میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جسے لاش سے تشبیح دی جا سکتی ہے مراد یہ ہے کہ میرا ٹیلنٹ میری زہانہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو تنگ جو ہے یہ چھوٹا اور تاریخ غیر روشن تجمل معلوم ہوتا ہے دورہ بہت شدید ہے مجھے ڈاکٹر کو فان کرنا چاہیے تجمل جانے لگتا ہے اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اختر لہجے میں کسی قدر تحکم تحکم حکم یعنی کوئی حکمی انداز میں کہتا ہے کہ ٹھہرئے اور سب کچھ سن کر جائے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دیا ہے تجمل یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں اس کا بہت سنا ڈاکٹر کو کرنا چاہیے اختر آپ ابھی تک اسے ایک مزاد سمجھ رہے ہیں حالکہ میں بالکل نارمل ہوں ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی روح دیکھ رہے ہیں اور اب اس کا دوسرا روح دیکھئے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا بھیانک ڈراؤنا تصورات خیالات شیش محل شیشے کا بنا ہوا محل زمین بوس ہونا زمین پر گر جانا گر جانا ڈہ جانا گزشتہ ڈیڑھ برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے لو بیٹا جی کتنے عرصے سے اکتر تصویریں نہیں بنا رہا تھا تو ڈیڑھ سال سے تو اسے یہاں آئے ہوئے تو دو سال ہو گئے تھی تو چھے ماہ تک اس نے تصویریں بنائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تصویریں کس سے بنوا کر دیتا تھا اپنے دوست نیازی سے تجمع اکتر کو گھورتے ہوئے معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا وہم و گمان شک و شبا اکتر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے بیٹا جی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ